بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ جنوری دوزار بیس بیس زندگی زندگی میں problem آتے ہیں بس ان بیماری کا problem کوئی اور problem میں سمجھتا ہوں کہ یہ problem آتے ہیں to enhance your level of دوہ level of دوہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی God نے جو create کیا ہے صرف اس لئے کہ لوگ اس کو اچان ہیں میں اکسا سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی دنیا یہ گالیکسی یہ سوارا سسٹم یہ سب کیسے بڑ گیا اور کس لئے بڑ گیا تو یہ سب اس لئے بنا کے انسان اپنے رب کو مانے پچھانے رب کو پچھانے جب بھی کوئی problem آتا ہے تو آپ لیویل اف دوہ کو پڑھائیے اپنے لیویل اف دوہ کو پڑھائیے بسنا آج میں سوچ رہا تھا یہ بات تو مجھے یاد آیا کہ میری جو ماں تھی میری جو ماں تقریباً سو سال پر ڈرت ہوئی تو وہ مجھ کو بہت مانتی تھی اور ان کی ہمیشہ ایک دعا ہوتی تھی او دیاتی دوان بولتو تھی تو وہ کہتی تھی وہ کہتی تھی کیا اللہ میان چات پرک اٹھاو یہ ہونکی دوان دیاتی دوان اللہ میان چلت پر اٹھاوا تو آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ یہ دعا کا مطلب کیا ہے تو میری سمجھ میں ہے کہ یہ دعا کا مطلب ہے میری آرگن آخر وقت تک ورکبل رہے ہیں میں سوچا ہے کہ ہمارے جو آرگن ہیں وہ ہمارے لئے ویکل ہیں ہمارا مائن جو ہے یہی اصل انسان ہے اصل میں ہے وہ مائن کے لیول پر اور یہ باقی ہے جو باڈی ہماری ہے وہ اس انسان کی ویہیکل ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا ویہیکل آخر وقت تک بڑھ کر رہا ہے تو جب بھی کوئی آدمی کسی پرابرم سے پیش آئے تو بس وہ دعا کرے بہت عجیب بات ہے کہ میرے باہن سو برس سو ساتھ تو زندہ رہے ہیں اور اپنا کام وہ آخر وقت تک خوشی کر دی رہے ہیں بہت عجیب بات ہے بہت عجیب بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس حال میں رکھتے میں آخر وقت تک تیری نعمتوں کو یاد کرو شروع کرو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کریٹر کی کی جو دین ہے جو اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں تو یاد کریں اور اس کا اعتراف کریں تو شکر کا مطلب ہے اکرانش کرنا شکر کا مطلب ہے اکرانش کرنا اور جس میں کہ لَمْ مَلْنَ مِسْكُلْ جَنَاسِ لَمْنِسْكِلْ لَا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے کریٹر کا شکر کرنے آ رہا ہے کہ نہیں اس کی جانت ہوتی ہے کہ انسان کو اکرانش کرنا ہے کہ نہیں اس انسان کے انسان کو اکرانش کر کے وہ اللہ کو اکرانش کرنے کا رمان کرتا ہے میں اپنے لئے آپ سب لوگ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کو اور انسان کو اکرانش کرنے والے بنیں یہی محصتوں کی سب سے بڑی 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 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ لَمْ يَشْكْرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكْرِ اللَّهِ جس نے انسان کا شکر آدھا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر آدھا نہیں کیا یہ مسنت احمد سنان ابو دعود وغیرہ میں یہ روایت ہے تو میرا سوال اس پر یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے شکر کو انسان کے شکر کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا ہے اللہ کا انسان کو اکنارش کرنا اس بات کا علامت ہے کہ آدمی کہندے اکنارش کرنے کی اس اسپریٹھ ہے موجود ہے خدا کو وہی اکنارش کرے گا جو انسان کو اکنارش کرے گا اس پر مانے کی وہ تو امیجیت موقع ہے تو جو امیجیت موقع ہے اس کو آدمی اگر اویل نہ کرے تو اس کو کیا کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ مولانا کئی لوگ ہر وقت الحمدللہ کرتے ہیں کوئی بھی اگر چیز خریدتے ہیں یا پھر کوئی بھی اچھی چیز ان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ ایک بہت زیادہ بھی بن گئی لوگوں کی تو کیا یہ شکر کی سپیرٹ کو ڈیمنسٹریٹ کرتا ہے مولانا میں اس کو شکر مانتا ہی نہیں اس کو لپ سرویس بنتا ہوں سب لپ سرویس ہے لپ سرویس ہے لپ سرویس ہے گھرائی کے ساتھ یہ دسکور کر رہا ہوں سرویس ہے سرویس ہے سرویس ہے دسکوری کا کلمہ ہے دسکوری کا کلمہ ہے اگر دسکوری ہوئی ہے تب وہ شکر ہے بنا شکری نہیں وہ جس چیز جس چیز جس چیز جس چیز کو وہ اکھنالی کرنے جا رہا ہے وہ چیز بطور برسنگ کے اسے دسکور کی ہے تب اس نے شکر کیا ہونا وہ لپ سرویس ہے اور کچھ نہیں ہے مولانا جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ڈسکور کری ہے تب وہ جا کے صحیح شکر ہے وہ لپ سرویس نہیں ہے تو یہ اس کو تھوڑا الابریٹ کریں گے مولانا کی ڈسکوری کیا ہے مطلب اس کے کیا معنی ہیں جو آپ نے بات کری اس لئے کہ جس چیز کو آپ شروع کرتے ہیں نعمت یا بلسنگ وہ ایک بہت بڑا بہت بڑا اتھیا ہے ملی ہوئی چیز ہے جسے مثال کے طور پر دیکھئے میں بول رہا ہوں یہ بول رہا ہوں اس لئے نوکھی بات ہے جسے آج میں نے کہا کہ ہمارا باڈی ہمارے ہم ہم جو انسان جو ہم ایک ہے اس کا بہیکل ہے تو ہم اس کو چاہنا ہے دسکور کریں کہ کس طرح سے ہمارے یہ جو وجود ہے جو باڈی ہے اس سے ہمارے ہمارے پورے ہستی کو لے پھرتے ہیں اس سے بہیکل بنی ہوئی ہے یہ بہت بڑی چیز ہی دیتا ہے اللہ نے ہمیں ایک انسان کے طور پر پہلے کیا پھر ایک وہیکل دیا یہ وہیکل ذرا سے کچھ فرق ہو جائے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں تو جو آدمی دسکور کرے اس بات کو کہ اللہ نے اس کو صرف ایک وجود نہیں دیا بلکہ وہیکل بھی ساتھ ساتھ دیا تو اتنا زیادہ شکر آئے گا اس کے اندر کہ وہ ترپ اٹھے گا تو جب اس دسکوری کے درجے میں آپ کو دسکوری کے درجے میں آپ پائیں اس حقیقت کو جب اب جیسے میں سانت دیکھے اب یہ بول رہا ہوں آپ کو چند دن پہلے تک میں ایک دم ایسا ہو گئے ایسا کہ میں کچھ ایسا بول خراب ہو گئی تھی کہ کوئی سوہ نہیں پائے کام کیا بول رہا ہوں میں تو شاید لوگ جو ایسا ہوگا شاید دن ڈوو تو وہ کچھ دعا دیو انہوں نے تو کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی تو ان کی دعا بہت محسوس ہی بے دخار سے اور ڈاکٹر شرما نے ڈاکٹر شرما نے ایک تلکہ بتایا اس کو اپلائی کیا گیا تو بسے دعاکٹر شرما کی کامیتھڑ اور ڈاکٹر آنربواس کی دوا اسے میں پھر سے بولنے قابل ہو گیا اس طرح سے جب آگلی ڈسکور کرتا ہے تو اس پر ایک حجیب ایک ایک حجیب احساس ولتا اس کا اندر تو اس احساس کو جو پائے اور واقعی اس کو اکرانج کریں تو وہ ہے شکریہ شکر جو حدیث ابھی پرات صاحب نے بتائی کہ جو شخص انسان کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اکنالج نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سامنے آکے کسی انسان کی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ کسی انسان کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے تو عام طور سے لوگ الحمدللہ الحمدللہ تو کہتے ہیں لیکن جس شخص نے اس کی ہیلپ کی اس کو بھول جاتے ہیں تو اس بات کو اس حدیث میں بتائے گیا ہے اور یہ ہے کہ پہلے انسان کا شکر کرو پھر اللہ کا شکر ادا کرو مولانا کوئی اگر شکر کے کلچر میں نہیں جیتا ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہے نقصان تو یہی ہے کہ فورسٹو کا ریجسٹر ہے وہاں ہی اس کا اندراج نہیں ہوا فورسٹو کے ریجسٹر میں فورسٹر نہیں ہوا میں سوچتا ہوں کہ انسان جب گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو دسکور کرتا ہے تو اپنے کو اس قائل بناتا ہے کہ فورسٹو کے کلچر میں اس کا ریجسٹر ریجسٹر ہو جائے مثلا دیکھیں ایک صاحب سے میں نے یہ بات کہی کہ آپ تو مجھ سے بول کر شکر عطا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو ہی ہے ٹھیک ہے یہ کافی نہیں آپ کو بولنا چاہیے تاکہ فورسٹو کے ریجسٹر میں اس کا انگراج ہو جائے آپ یہ بولیں گے عدیل میں رکھا گیا تو وہ فورسٹو کے ریجسٹر میں انگراج نہیں ہوا یہ منی اس کے سبجہ ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ وہ کیا ہے ما یلفز من قول نہیں لڑا اِذْ يَتَلَقَّ الْمَتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِيدِ سورہ قاف آیت نمبر سترہ اٹھارہ جب دو لینے والے لے لکھ لیتے ہیں ایک طرف دائیں اور بائیں انسان مو سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس نگہمات ہی آرہے دیکھیں اس سے بہنے یہ ایک بات پکڑی ہے کہ کوئی اخراج من یا کوئی بات کہ آپ کے دل میں ہے تو کو فرشتے کے عشبہ نہیں آئے گی فرشتے اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ لفظ کی صورت اقصار کرے گا یعنی بول بن جائے ایدان بن جائے جب بول بن جاتے تو ایدان ہو جاتا ہے جب تک آپ آناوز نہ کریں اس وقت وہ لفظ کی وہ فرشتوں کے لگار بنی آئے گا اسے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اس کا اخراج منٹ فرشتوں کے رکار بنائے تو بول کر اس کا اعلان کرے کہ مجھ کو فرانس رخصے یہ چیز بھیری یعنی بولے ہوئے اخراج منٹ کا رکار ہوتا ہے فرشتوں کے ہاں جو اخراج منٹ بولنا مرے تو فرشتوں کے لگا بنی آئے گا مولانا ہمارا قویشن یہ ہے کی کیا یہ ضروری ہے کی شکر کسی انسان خدا کی طرح ہونا چاہیے ہم اتنے سانے لوگوں کو ورلڈ وائٹ جانتے ہیں جو بودھزام بودھست ہیں ہم ہے وہ کیتے ہیں شکر تو یونیورس کو کرتے ہیں وہ لگو اپنے خوش رہتے ہیں ہم ریسنی بودھز کو ملے میں کس کو تینکیو کرتے ہیں میں یونیورس کو تینکیو کرتا ہوں کیا ضروری ہے کسی انسان اور خدا کو ہی شکر ہو نہیں دیکھیں شکر ہوتا گیور کا گیور کا یعنیورس شکر نہیں گیور نہیں نہیں ہے گیور تو خدا ہے جو گیور ہے اس کو اگر آپ نے اکنائش نہیں کیا تو اکنائش میں نہیں ہے وہ کیونکہ وہ تو اس کہیں آج چلا گیا گیور تو خدا ہے جو ہیلیر سیس میں جو ہوای گارڈ ہے اس کا اگر آپ نے اکنائش نہیں کیا تو وہ تو کہیں آج چلا گیا کیونکہ سورج شاند یا انیورس اس کا اپنے گا تھے ہیں وہ تو چلتے ہیں خدا کی حکم پر وہ انڈیپرنٹ طور پر نہیں کوئی کام کرتے ہیں یہ جو ریئرسنس میں جو گیور ہے اس کو اخراج کرا ضروری ہے اس کا ڈام لے نیا کو بتي sixawn کرم یہ جو ڈیوووووو fla 1949 ڈیووویوووو دین سoxی وڈیووووو یہ تو انسان کے اندر دیکھیں ایک چیز بہت سٹرانگ ہے وہ ہے اپنے آپ کو درجہ دینا یہ تو بہت سٹرانگ ہے انسان چاہتا کہ بس کو اپنے آپ کو کریڈ دے کہ کسی کو کریڈ نہ دے تو یہ جو ہے جذبہ سیلف کا تو اس کو تو جب آدمی توڑتا ہے تب ہی وہ دوسرے کو اکھنا چاہتا ہے مرانا کچھ کومنٹ پڑھنا چاہیں گے ڈاکٹر نگمہ صدقی نے لکھا ہے مرانا مرانا ڈاکٹر نگمہ صدقی ڈاکٹر نگمہ صدقی جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر نگمہ صدقی مرانا ڈاکٹر 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 میں ایک دی سوچ رہا تھا تو یہ کپڑے پر سوچ رہا تھا جو کپڑا مستمر کرتا ہوں تو میں سوچا کہ یہ کپڑا جو ہے ہلو ورسل شکل کا آیٹم ہے انسان نے کیسے کیسے دسکورت کیا انہیں کے پن کو کیسے دسکورت کیا وہ کپڑے کو کیسے کیسے جنگلوں سے پاچھم ٹورے جو کپڑا کپڑا کی شیپ اختیار کرتے ہیں یہ سب ایک بہت لبا عامل ہے اس لبے عامل سے پوری انسانیت گزری ہے پوری انسانیت میں مجھے لگا کہ پوری انسانیت میں خدمت میں ہے وہ مجھے لگا کہ پوری انسانیت میں مجھے لگا کہ پوری انسانیت میں ہے یہ پوری انسانیت کی شکر کرنے کی بات ہے یہ تو اگر ہم اس طرح سوچیں تو ہر ہر شکر انسانیت دکھائی دے گا ہر شکر آپ کو انسانیت دکھائی دے گا محسوس ہوگا مولانا ایک سوال آیا ہے یہ سوال کیا ہے نیمت خان صاحب نے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب please tell me how to get rid of sins when you are too much involved in it like minor sins and then you feel like how far you are from religion and allah please guide us یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ تو شکری اس طرح ہے پس بستہ ہوگی ہر گناہ گناہ ہے شک کے دبان میں یہ سب پتہ بول جاتی ہیں ورنہ حقیقت کے دبان سے ہر گناہ گناہ ہے آپ احساس کریں کہ اپنے اپنے رب اپنے رب کا اپنے خلاف ایک کام کیا ہے تو وہی گناہ ہے چھوٹا ہویا بڑا مولانا آج ہمیں بلکل ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ جو شکر کرنا چاہیے ہمیں اللہ کا یا انسان کا تو وہ بول کر کرنا چاہیے اسے صرف اپنے دل میں ہی نہیں رکھنا چاہیے اگر ہم بول کر نہیں کریں گے تو وہ انجل کے ریکارڈ میں نہیں آئے گا مولانا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کی میں شکر کو جیسے اندر ہی رکھتا تھا میں اس کو اپنے لپس میں لپس سے نہیں بولتا تھا پر اب سے انشاءاللہ میں یاد رکھوں گا کی مجھے شکر کو بولنا ہے بول کے اکناولیج کرنا ہے تاکہ انجل کی ریکارڈنگ میں وہ جا سکے انشاءاللہ اب سے میں شکر کو ایسا لپس بھی بولوں گا ایسا لپس بولوں گا اکناولیج کر کے اس کو فرم مائی لپس بولوں گا میں اس کو تاکہ انجل کے ریجسٹر میں جا سکے انشاءاللہ مولانا ایسا کوئی ہو ہے ایک 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 قرآنک سکے ورس کہ ملٹی پلائیز ایسا کچھ ہے جس پہ چیز پہ ہم شکر کریں گے ویلت پہ پروسپریٹی پہ وہ بڑھتی جائے گے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے پریہ کا کہ ایسا کوئی آیت یا کوئی حدیث ہے کہ اگر ہم شکر کریں تو وہ ملٹیپلائے ہو جائے گا جس چیز کے لئے ہم شکر کریں جس چیز کے لئے ہم شکر کر رہے ہیں وہ چیز ملٹیپلائے ہو جائے گی بلیسنگ کے طور پہ مولانا وہ آیت ہے اس کو شاید وہ کوٹ کر رہے ہیں لائن شکر تم لازید اندکم اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور تم انہوں کو زیادہ کروں گا سورہ ابراہیم چیپٹر نمبر پورٹین ورس نمبر سیون تو اس آیت کو ہم اس حدیث کو لے کر سمجھ سکتے ہیں جس میں ہے کہ ہر عمل کا ہر عمل کا ثواب دس گناہ سات سو گناہ چاہت سو گناہ تو ملتا ہے ملتا ہے کہ ہر عمل جات میں کرتا ہے جو ریوارڈبل ہوتا ہے تو وہ اللہ اس پر اضافہ کرلتا ہے اضافہ یہ پاکستان سے سوال ہے ڈاکٹر زرینہ شکر ادا کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب کیا ہے کیسے رب کے حضور آجزی سے غم یا خوشی دونوں میں رضا الہی سمجھ کے اور سکون رہیں دیکھیں شکر کا تعلق احساس سے ہے اگر آپ کا حساس بہت گہرا ہو تو اس حساس سے حرفات دکھ لے گا آپ کا مجھ سے جتنا اپراہ حساس ہوگا ہوتے بڑا شکر نکلے گا اسی کوئی میں ستا ہوں کہ اسی کوئی ناب تول نہیں ہے ٹکرہ اب بہت گہرا اب بہت شکر آئے گا تو گھرا انرانجمنٹ جائے گا مولانا ان کے سوال کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ خوشی اور غم خوشی اور غم کا موقع پر کیسے ہم یہ سمجھیں کہ یہ رضا الہی ہے اور اس کو ہم ایکسپٹ کریں ہم ایکسپٹ کرنے کی بات ہے ہم ایکسپٹ کرنے کی بات ہے سوچنا ہے باقی اللہ کے ہاں اس کا دائزہ کیا ہے یہ تو خود اللہ ہی چانتا ہے مولانا مولانا آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹن تھا کیونکہ آج سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ شکر جو کرنا ہے بول کے کرنا ہے ہم امیشہ دل سے شکر کرتے تھے بٹ بول کے نہیں کرتے تھے تو آج سے ہم بول کے شکر کریں گے اور سب سے پہلے خدا کا شکر کریں گے کہ آپ سے ملوایا اور سی بی ایز مشن میں لگایا نہیں تو ہماری تو جو زندگی تھی وہ بیکار ہی جاتی ماشاء اللہ مولانا ایک سوال آیا ہے ارشاد علی صاحب نے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے اپنے پرانے لیکچر میں ایک بات کہی تھی کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ بات آپ کسی سے بھی کہو گے تو وہ آسانی سے مان لے گا لیکن جس بات سے انسان کے جذبات جڑے ہوتے ہیں اس کو آپ دو اور دو چار کی طرح بھی ثابت کر دیں گے تب بھی وہ نہیں مانے گا مولانا ایسا کیوں ہے اور کیا جذبات کی کوئی قیمت ہے میں سوالتا ہوں کہ انسان کے اندر سب سے طرح طاقتوں جذبات خودی خودی کا ہے اپنے آپ کو برا سمجھنا ہو خودی کو ایروجن برداشت نہیں کرتا دیں خودی کو ایروجن نہیں برداشت نہیں یہ بہت سی مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے سلف کو اپنے سلف سے باہر آئے اپنے سلف سے باہر آئے